اسلام علیکم دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ابھی کیا بولا ہے اس کے لئے لگ سے اب وائی بادی کیا ہے گیس گیس یہ نا انکیم صاحب وائی بادی کیا ہے گیس اب گیس کسی بریہ سے ہوئی اس کو سمجھو آپ نے دانکوں سے کام نہیں لیا کھانا بڑے بڑے ٹکڑوں میں میدے میں چلا گیا اب میدے میں تو خیر چکی بھی لگی نہیں وہاں کھانا جا کے جلتا ہے کیا کرتا ہے اور جب وہ جلتا ہے تو گیس پیدا کرتا ہے اور اس سے ہوتی ہے گیس جب وہ گیس ہوگی تو اس نے آپ گیس سمیشہ اوپر کو جڑ دی ہے گیس کدھر جاتی ہے اوپر کو اور اس بندے کا سردرد کبھی ٹھیک ہو سکتا اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں آدھے سر میں درد ہے اور ڈاکٹروں کو ایک نئی کانی میں ڈا دیا ہے یہ مائیگرین پین ہے میرے بھائیوں اب جس کے یہ جو نالی ہے نا خوراک کی اس کے ساتھ ہی سانس کی نالی بھی ہے اور اس کے اوپر ایک گلوٹس ہوتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی پہ آ جاتا ہے اسو پیگس پہ اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ٹریکیا پہ جلا جاتا ہے جب گیس آئے گی تو میرے بھائیوں وہ نالی کے اوپر تو لگا ہوا ڈککن تو اب وہ ڈککن جیسے ہی سانس کے دوران ادھر گیا اور کھانے کے دوران دوسری طرف پہ سانس کی نالی پہ آیا تو وہ اوپر کو چڑے گی اور اوپر سے کھانا آ رہا ہے اب وہ سائڈ سی ہو کے جائے گی تو وہ آدھا حصہ اوپر جائے گی آدھا حصہ تو کھانا کیونکہ نالی کا ڈککن کب کھننا ہے کھانے کے وقت اور ڈککن سائڈ پہ ہو کے سانس کی نالی پہ آئے گا اب اوپر سے آ رہا ہے کھانا ادھر سے جا رہا ہے اور وہ آدھی سائڈ پہ جائے گا میرے بھائیوں گیس کی وجہ سے مائگرین ہے صرف کھانے کو چبانا شروع کر دو اور جتنے لوگوں کو اگر کسی کو پرانے سے پرانی آدھے سن کی درد ہے اسے کہو کہ کھانے کو 32 سے زیادہ مرتبہ چبا سوچے جب وہ کھانے کو 32 سے زیادہ مرتبہ چبائیں گے تو کھانا گیس بنائے گا وہ خود کیا بن جائے گا حکیم لقمان کہا کرتے تھے دانتوں کا کام کبھی آنکوں سے نہ لینا دانتوں کا کام کبھی آنکوں سے اور آج ہم سب نے کیا کیا ہے جلدی کا کام کس کا ہے کھاتے وقت ہم سارے کون ہیں جی بھائی صاحب موٹسائیٹر پر مہادت ہے ایک ہی آلت میں بیٹھنے سے کھل ہے درد ہونا شروع ہو جاتا بھائی صاحب یہ درد ایک ہی ہے اگر جانے اکسہ صاحب درد رہتا ہے کبھی سارا جسم ہی درد کرتا ہے گردن کا پچھلا حصہ جتنے لوگوں کو گیس ہوگی جس کا پیڑ خراب ہوگا سر میں کیا چڑھے گی درد گیس نہیں اوپر کو جب ہم سجدہ کریں گے سر آجے گا نیچے پیڑ آجے گا تو ہوا کدر کو جائے گی سر سے اوپر کی طرف جائے گی وہ گیس جب اوپر کو آئے گی تو سردر ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا کر کے دیکھ لو